امام ابو حنیفہ سے دہریوں نے مناظرت دے کیا ہے تفصیل کبیر ابن کثیر دونوں میں لیکن کسی اور جگہ ہے شروع حضرت نے وقت مقرر کیا امام ابو حنیفہ تھا اور دہریوں کا فیصلہ یہ ہوا کہ جو دیر سے آئے گا اس کی شکست دس ہطا ہو گئے گواہ مقرر دنیا جمع ہو گئے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نے دیر سے پہنچا دہریوں نے کہا جو سانے اور خدا کے وجود کے قائل نہیں اور وہ کہتے یہ سارا نظام میرے سے ہی خود بخود چلتا ہے ایسے کبکل اور ایسے بدباہ امام صاحب نے کہا کہ مجھے ایک واقعہ پیش آیا ہے وہ سنانا چاہتا ہوں جو میں نے آنکوں سے دیکھا ہے اس کے بعد میری شکست کا اعلان کر دو میں آ رہا تھا کشتی نہیں تھی دریہا پہ ایک درخ کھڑا تو وہ کٹ گیا اس کے تختیں بن گئے جڑ گئے کیل ٹک گئے کشتی تیار ہو گئی پھر ناخدا نہیں تھا میں اس میں بیٹھ گیا خود میں خود چل پڑی ادھر لی آئی تو دیریوں نے کہا دماغ خراب ہو گیا پہلے ہی سے منادرہ سے پہلے ہی دماغ آؤٹ ہو گیا خود کمی درخ کٹتا ہے خود اس کے تختیں بنتے ہیں اور خود اس سے کشتی بنتی ہے اور بغیر ناخدا کے کشتی چلتی ہے تو حضرت نے فرمایا یہ تیہ کر لو کہ ایسا نہیں ہو سکتے خود میں اس پر قائم ہو جاؤں انہوں نے کہا ہم قائم ہیں کہ آپ آگلو پھر اتنے بڑا آسمان اتنی بڑی زمین اتنی بڑی سلطنت ہیں اتنے بڑی مخلوقات کا پیدا ہونا جوان ہونا مرنا پودے کا نکل آنا جوان ہونا اتنا بڑا درخ سایہ دار بن گئے یہ خود بخود ہو رہا ہے تم تو خود بخود ہونے کے قائل نہیں ہے کہتے بارہ یا بائیس ہزار جہریوں نے اسی وقت دوبارہ ایمان بہا لکھیا ہے حضرت امام شافی سے پوچھا گیا کہ کیا دلیل ہے کہ اللہ برحق ہے اور وہ وحدہ لا شریف ہے تو امام شافی نے کہا کہ توت کا پتہ ایک کیڑا ہے وہ کھاتا ہے تو رہشب نکل آتا ہے بکری کھاتی ہے تو میگنی ہے دیسے دوسرا جانور کھا لیتا ہے تو اور طرح گن نکل آتا ہے پتہ ایک ہے وہ آگے جا کے مشین مختلف بنا رہی ہے معلوم ہوا کہ اس سانی اور کاریگر کی کاریگری ہے جو سارے نظام کو چلا رہا ہے ایک بوڑے عورت سے پوچھا گیا کیا دلیل ہے کہ اللہ برحق ہے اور ایک ہے اس نے کہا یہ جب میں چرخہ کھاتی ہونا وہ اون بنانے کے لیے تو جب میں نہیں چلاتی ہوں یہ پڑا رہتا ہے اور جب میں شلان شروع کر رہی ہے چلتا ہے اب میں اکیلی ہو تو یوں چلتا ہے اگر کوئی اور عور سامنے بیٹھ گئے تو پھر یہ ادھر چلنا شروع ہو جائے گی لَوْقَانَ فِيهِمَا آلِحَةٍ إِلَّ اللَّهِ لَفَسَ